بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ پنامہ کیس کی جو صحت ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اس پہ تو مطلب ہے کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہوگا کومنٹ کرنا میرے خال ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا یا بیک گراؤنڈ کا تو وہ تو پنامہ سے قطر گیا قطر سے ابھی انگلینڈ چلا گیا ہے لندن چلا گیا ہے لندن سے پتہ نہیں وہ سعودی عرب بھی پہنچے گا ہے نہیں پہنچے گا وہاں سے بھی کوئی لیٹر ہے یہ ایک عجیب سی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں عجیب س اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ پارٹی کے حوالے سے نہیں اینڈویڈال ہے جو نواشی ثبی فیملی تو اب جب آپ اس کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی ڈائکارٹمی سے جردہ آتی ہے اور وہ ڈائکارٹمی اس چیز کو سٹیکنٹن کرتی ہیں یہ پٹ فالس ہیں اس چیز کو سٹیکنٹن کرتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوئی کرپشن کا گ οποی mantener شامل ہے کرپشن نہیں ہے تو انٹنشن ٹھیک نہی تھی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اپنے افیرز کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا اب یہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مہمو گیٹ ہوا تھا اس میں بھی ایک شاپ کا خط آیا تھا منصور امریکہ سے اب جب اتنے بڑے بڑے آپ کو کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ایویڈنس کہا ہے now this is in my لیمین لینگویج یہ ایک ایویڈنس ہے جس میں ایک شخص کھڑا ہوکے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میرے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے وہ کہہ رہا کہ جی میرے باپ کے یا ان کے اکاؤنٹ پر نام پر پولا گیا اور یہ کہہ رہا ہے زبردستی استعمال گئے اب یہ تو ایک بہت بڑا سولیڈ ایویڈنس ہے تو گارمنٹ کو یا کورٹ کو میرے خیال آرڈر کرے گی شاہد سپریم کورٹ کہ ان کو بلائے جائے ان کو پروٹیکٹیو کسٹیڈی میں لائے جائے اور ان کو پروٹیکٹیو کسٹیڈی نہیں بلکہ ان کے اور پھر ان کی سٹیٹمنٹ اب تمام چیزوں کو جب آپ لنک کرتے ہیں ان کو اب لنک کریں وہ انٹرویو جو ہارٹ ٹارک میں دیئے گئے تھے وہ انٹرویو جو پاکستان پر ان تمام چیزوں کے اندر چیزیں اس طرح فیر نہیں ہیں جس طرح مسلم لیگ نون کے سٹالورٹس آکے ٹیلیویزن پر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ اگر ہم نے کیا اس کا مطلب وہ بھی ان اکاؤنٹ میں ان کے خلاف بھی کیس چلایا جائے نا یہ خط آنا اور خط کے بعد پھر جواب آنا پی ٹی آئی کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس خط کو استعمال کرتی ہے کیا وہ پچھلی بار کی طرح تو نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ خود کہنے پر مجبور ہو جائے یہ ایویڈنس ناکافی ہے یا ایویڈنس کو پروپرلی پروو نہیں کیا جا رہا انیکہ یہ پاناما ہنگاما تو ایک بلکل جس طرح ایک ہالی ووڈ تھرلر ہے اس طرح یہ بنتا جا رہا ہے آپ دیکھیں اس میں نہیں نہیں ہالی ووڈ نے بولی ووڈ کی تھرڈ کلاس پر لب جاتی ہے اچھا وہ ایک ڈرامائی نہیں نہیں سر دیکھیں تو صحیح ہالی ووڈ کے کردار ہے نا کہاں سے کتری باہر سے کردار آ رہے ہیں نا اور سرجید گیر صاحب دیکھیں اب یہ کہ ایک نئی جو انٹری ہوئی ہے یہ لنڈن سے ہوئی ہے انگلینڈ سے ہوئی ہے لنڈن سے آتی جو باہر سے جو کردار آتے تو اس کو تھوڑا سا پلیز بالی ووڈ سے اوپر لے جائے ہالی ووڈ کہاں اب یہ جو ڈرامائی سارے کا سارا یہ ہونے جا رہے ہیں اب دیکھیں اچھا وہ اب یہ اب لنڈن سے کردار آ گئے ہیں اس سے کہ اب اب یہ سارے کا سارا معاملہ تھا کورٹ میں ہے وہ کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کیا ہوگا لیکن ایک چیز اس میں جو بڑی ایک دلچسپ صورتحار ڈیولپ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب سارے کے سارا جو کیس ہے جسی پی ایم ایلین نے کا اب جو انہوں نے جب کتری شہزادے کہاتا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل پاک صاف ہو گئے ایک ایک شخص میں رولنگ فیملی ہے اس نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کتر کی نے کہ انہوں نے پیسے انمیسٹ کیے تھے جس کی بیسز پہ یہ میفیرز کے فلیٹ خریدے گئے تھے اب اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ آگیا ہے اب یہ مسعود صاحب آگیا ہے انہوں نے کیا جس کے تحت یہ سارے فلیٹس کری دے گئے صحیح اب سارے کا سارا جو چیز کہتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کوٹ میں کون آتا ہے ان دونوں اشحاص میں سے ہی کتری شہزادے آتے ہیں یا یہ مسعود صاحب آتا ہے کہ مسعود صاحب تو کاشی مسعود کہہ رہے ہیں کہ جی میں بالکل حاضر ہوں میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا کوٹ کے سامنے اور میں سپریم کوٹ آف پاکستان کو یہ آمی ہلپ کروں گا اس کیس کو ریزولف کرنے کے لیے اب یہ دیکھنا یہ ہے برگیر صاحب کے یہ اب جو ایویڈنس آئے گا یہ خود لوگ پراسیکیوشن دیکھیں اس سے پہلے تو یہ خط آگے خط کے کوئی اس لیم کوئی ویلیو نہیں ہے کوٹ کے سامنے نہ ہی اس ای میل کی ویلیو ہے جب تک وہ شخص خود اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتا آن اوت کوٹ کے سامنے وہ کہے گا کہ جب میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میرے خیال میں دونوں مسلمان ہیں وہ ان کے ناموں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں مسلمان ہیں جو قرآن پہ ہاتھ رکھے وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ شاید سپریم کوٹ آف پاکستان کے لیے کافی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایویڈنس کنٹریٹ شکل میں کچھ اشخاص کی شکل میں آگیا ہے جو وہاں پہ آکے بیان دیں گے جب وہ بیان دیں گے تو پھر وہاں پہ کراس ایگزیمنیشن نہیں ہوگی لیکن ایک چیز آنیکہ میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ یہ یہ جو کیس سارے کا سارا پنامہ ہنگامہ جس کو میں بولتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر گہرے نقوش چھوڑنے جا ہے اس کے بعد ایک وڑی انٹر کیے گا کہ اب یہ ہوگا یہ کہ ہماری جو سیاست جس ترورٹ بیٹنی ہے برگیجر صاحب وہ اس کیس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر تو پرائیم ریسل صاحب اس سے بلکل بریوزمہ ثابت ہو جاتے ہیں وہ بلکل کلین چٹ لے کے نکل آتے ہیں تو پھر ان کی سیاست کو میرے خیال میں آئندہ پائن دس سال کسی طرح کا کوئی بڑا چیلنج نہیں آئے گا بوسی صورت میں انہی کا اگر عمران حانس یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ رولنگ فیملی پی ایم لین اور شریف فیملی نے یہ پیسے باہر تھرور انڈیگل مینز ٹرانسفر کیے ہیں تو پھر یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کہلیں کہ سٹیگما لگ جائے گا شریف فیملی کے اوپر سیاست ان کی بہت مشکل میں پڑ جائے گی اور وہ دیکھنا یہ ہے کہ مجھے صاحب کے اپورٹ کے اندر کی سارا معاملات چلتے ہیں وہ تو آپ ایویڈنس کے بیس پہ ہوگا جی بلکل بلکل اچھا اب یہاں کتری شہزادے آئے نا آئے نا آئے خانس صاحب وہ بڑا سوال ہے کہ وہ پتہ نہیں آتے ہے نہیں آتے یہاں کاشم مسود صاحب تیار بیٹھے آنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں پاکستانی شہری ہوں اور میں تیار ہوا آنے کے لیے اگر عدالت میں مجھے آنا پڑے تو یہ چیلنج نہیں ہو جائے گا انہی کا وہ ایٹیز میں نے پہلے پہلے بھی ہے انہی کا وہ میں نے خانس صاحب آپ کی طرف آپ کرتے ہیں میں پھر کہتا ہوں یہ پی ایم ایل این کے لیے چیلنج نہیں ہے یہ صرف فیملی کے لیے چیلنج ہے پی ایم ایل این اپنے آپ کو اس میں گھسیٹ رہی ہے ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے لیکن وہ جو فریز استعمالتا ہے مور لائیڈ دن کینگ کیونکہ ہمارے ہاں سیاست اسی پرشنج ہے وہ خوشامت پہ چلتی ہے اگر بلاول جیسے لوگوں کی خوشامت کرنے کے لیے اتنے اتنے سینئر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ بلاول جو مطلب ہے نیا بلڈ اچھا ہے سیاست میں آئے لیکن اس بلڈ کے کم اکم ریڈ بلڈ کارپسٹ اور وائیڈ بلڈ کارپسٹ تو ٹھیک ہونے چاہیے نا تو انہوں کا میک تو ٹھیک ہونے چاہیے تو اب جب ہمارے ہاں جو خوشامتی جو ایک سیاست ہے ایک جو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو دوسرے سے سامنے وہ اتنی بڑی بڑی خوشامتی سیاست ہو گئی ہے کہ اس میں آپ کو بڑے بڑے انٹلیجنٹ لوگ بے وقوق نظر آتے ہیں دیکھیں تی ایم ایل این نون کے بغیر کچھ نہیں ہے جب پانیسر صاحب میں رہیں گے تو ان نہیں رہے گی نہیں لہذا تو ان کی ساری ان گورنمنٹ اور ان دونوں ایک چیز ہیں دنیا میں کوئی اصول تو ہوتے ہیں کچھ تو اصول ہوتے ہیں یہاں تو تمام اصولوں کیا بازار لگایا ہوا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں دو دو گھنٹے کی پولیٹکس کرنے کے لیے اور پریس کانفرنسز کرنے کے لیے مطلب ہے اگر کر رہا ہے پریس کانفرنس تو ضرور کریں لیکن وہ لوگ کریں جن کا کیس ہے یہ اب بات یہ ہے کہ اب جس طرح کہا نا کہ پاکستان میں پاکستان اس کی دو ایمپیکٹ ہیں ایک ایمپیکٹ تو ہے جو آپ نے سیاست پہ دیکھ ایک وہ ایمپیکٹ ہے جو لوگ جو کیری کر رہے ہیں ہمارے دکھ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھی کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھ جائے اور وہاں بھی چونکہ یہ ہو گیا ہے پاکستان میں ایک اور چیز بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ الیکشن میں چالیس پرسن دھاندی جائز ہے اب چالیس پرسنٹ الیکشن میں دھاندی جائز ہے چالیس پرسنٹ کرپشن جائز ہے چالیس پرسنٹ میل پریکٹس ہے تو جب تک پبلک کا بھی شعور بیدار نہ ہو اور پبلک کو یہ سوچنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہو رہے ہیں یہاں کہ یہ لوگ ریزرف کرتے ہیں آپ کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈ کرنے کی بات کرے تو پھر جب کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو صحت زار ہو جاتی ہے اور صحت سے بات کرے تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اسلام آباد کی صحت کی بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اسلام آباد کے مکینوں کی صحت کے لیے ہیں تو تھوڑے پریشان لیکن جب اپنا علاج کرانے کی بات آتی ہے تو لندن جاتے اور اسلام آباد کے مکینوں کے لیے اٹھارہ عرب کا منصوبہ جو ہے بنایا جا رہا ہے پلاننگ سمیشن کے اندر بھی دے دیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ بتائیے گا اس کی ڈیٹیل سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیسے کدھر سے آئیں گے اٹھارہ عرب کا منصوبہ تو کر دیا لیکن کہاں سے آئیں گے پیسے انیکہ یہ پی سی ون اکتیار ہوا ہے اور یہ پرائیم سر صاحب کی ڈیریکشن کے اوپر یہ پی سی ون بنا ہے اٹھارہ بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے تحت کچھ چالیس بیٹ کا ہسپٹل بننا ہے کرٹیکل کیر کا اس کے بعد پچاس بیٹ کی ایکسٹینشن ہے برن سینٹر کی اس کے بعد ایک سو پچاس بیٹ کا کوئی کنسلٹنگ روم بننا ہے دو سو بیٹ کا ایک چیلڈن ہسپٹل ہے اور سو بیٹ کا ٹروم سینٹر ہے دیکھنے کو تو بہت زبردست ہے بڑی روزی پکچر ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے انہی کا تو اسلام آباد اور اس کے اردگیت کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی صحت کی سہولتیں جو اچھی شکل میں مہیا ہو جائے گی لیکن برگیٹ صاحب ایشو یہ ہے کہ اب پروجیکٹ تیار ہو گیا ہے پی سی ون تیار ہے اس کی ساری جو ڈیٹیلز فیزیبلٹی سٹڈی ساری وہ انہوں نے بنا لی ہیں اب اٹھارہ عرب چاہیے اٹھارہ عرب کہاں سے آئے گا اور یہ جو میں نے اس کا پی سی ون پڑا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو ایکسیکیوشن ہوگی وہ جب تک یہ فنڈز مہیا نہیں ہوں گے تب اس سے پہلے نہیں ہوگی تو میں تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم میٹرو کے خلاف نہیں ہیں ہم سڑکوں کے خلاف نہیں ہیں ہم بالکل پل بھی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر بنے ہیں ٹریفک اچھی چلے لیکن یہ لوگوں کی صحت جس پہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو بھی کچھ کریں اٹھارہ بلین کا پروجیکٹ ہے آپ نے پنڈی سلام آباد میں ساٹھ بلین کا آپ نے میٹرو پروجیکٹ چلا دیا لاہور میں آپ اورنج پروجیکٹ ہے سارے پنجاب سے پیسے کٹھے کر کے آپ لاہور میں سارے وہ جونک رہے ہیں اچھی بات ہے ڈیویلومنٹ ہے وہ بھی کریں لیکن وہ بھی رکا پڑا ہے تو اس میں وہ سائی سٹوری کو کرنے کا مقصد یہ واحد یہی تھا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے اپنا تو جب بیماری ہوتی ہے تو جہاز پرکتے ہیں لننے چلے جاتے ہیں سارے لوگ چلے جاتے ہیں پیمز کے اسپتال کا جو تھا جو اس کا کیا بارہ ہونا تھا وہ افتقا ہو گیا جو روکا ہوا تھا جی انیکہ وہ وہ ابھی تک وہ جو وارڈ ہے وہ نہیں کھلی اب جو لیٹس اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وہاں سے وہ جو لوگوں کی ڈونیشنز کا پیتہ تھا اس میں بھی کچھ غبن ہو گیا اس میں دو چار سو ملین آگے پیچھے ہو گیا آپ وہ سارا ڈیٹرمن کر رہے ہیں کہ پہلے وہ یہ پتہ چلائیں گی یہ پیسے گئے گئے کدھر آپ کوئی اس پروجیک کو حاصل لگانے کی کوشش نہیں کر رہا انیشلی تو وہ ڈاکٹر تارک فضل چودی صاحب ہیں کیاڈ کے منسٹر جی وہ کیاڈ منسٹر صاحب وہ چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں یا ان کی صاحبزادی آئیں آکے اس کا اناؤگریٹ کریں وہ نہیں آ سکے بعد میں آپ یہ نیا اس میں سے پنورا باکس نکل گیا گیا وہ تو ڈونیشنز کے پیسے بھی کھائے گئے ہیں تو آپ اس پر چھوٹی سی انورسیگیشنز چلے گی کہ جب تک وہ دیٹرمنی یہ پیسے کدھر ہیں تو اس کے بعد وہ جی آوارڈ کھولے گا یہ دو سو تین سو ملین ڈزن میٹر پاکستان میں یہ چیزیں جس ڈپارٹمنٹ کو اٹھائیں نندیپور کا کتنا بڑا کیس ان پوائنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے لے کے ابھی تک کرپشن اور میس مینجمنٹ کے زمرے میں فال کرتا ہے میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیہ پیسہ استعمال ہوا ہے اس نے ایک دن الیکٹرسٹی نہیں دی ہے آپ ایک یو اے نو کی رپورٹ اٹھا کے پڑے بڑی کنسرنگ ہے کہ دنیا میں 48 ملین سٹنٹڈ چلڈرن ہیں اس پہ سے 9.8 ملین پاکستان میں پائے جاتی ہیں ہم جب بڑے بڑے پروجیکٹس بنایا ہیں اور پاکستان بہتی ہے تیسرا بڑا ملک ہے تیسرا بڑا ملک ہے آپ نے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ مل نیوٹریشن سے جو ڈیٹھ ہو رہی ہیں اور جو ڈبلی ایچو کا بھی کنسرن پاکستان کے لیے آیا ہے جو یورپین یونین نے بھی شو کیا ہے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس کو آپ نے بیس لائن سے لے کے چلے ہیں ہمارے پاس وقت دولگا میکرو بنائیں لیکن خدا کے واسطے میٹرو کے اوپر اب دیکھئے وہ اورینڈ لائن پر لوگوں کی زندگیہ تباہ ہوگی ہیں اب بات یہ ہے بیسک ایشیوز کیا ہیں ایڈوکیشن بیسک ایشیو ہے ہیلت بیسک ایشیو ہے میں نے کہا یہ 9.8 ملین سٹنٹڈ چلڈرن ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے گورنمنٹ اور پاکستان ذمہ دار نہیں ہے اب صرف یہ صرف اس حکومت پر تو نہیں جاتا اس کو تو آپ کو پیشے سے لے کے چلنا پڑتا ہے جو فوجی حکومتیں رہی ہیں یا جو پیپل پارٹی کسی نیم بھی جو بیسک ایشیوز ہیں ان پر کہیں کنسر نہیں رہا ہر ایک نے کہا کہ چار پل بنا دو چھے مارتے کھڑی کر دو چار سڑکیں بنا دو جو بنیادی ایشیوز اگر آپ کے لوگ صحت مند ہوں گے تو ٹرینیں استعمال کریں گے بلکہ وہ آپ پروجیکٹ ہوں گے تو ٹرین پر صاحب وہ گجرات کا کاری ہے خاور ایک گجرات کا اسپطال ہے وہ گجرات کا اسپطال بڑا اچھا سٹیٹ آف ہارٹ اسپطال بنا تھا چودری پریز لائی کے زمانے میں چودری پریز لائی نے بنایا لوگوں کے لیے بنایا اس کا آج تک اس لیے ہفتتہ نہیں ہوا تختی کوئی اور لگے گی یہ بہت یہ فالٹی ویجن ہے یہ اسی نوٹ پولیٹک خاور صاحب لاکس پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحت کا مسئلہ بگیر صاحب آپ کا ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے انیکہ کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم سپیشل جہاز پکڑیں جس طرح کل نیشن سمبلی کو بتایا گیا کہ جب پرائیم نیسٹر صاحب کو واپس لانا تھا وہ تین کروڑ روپے کی ایک سپیشل فلائٹ پر سارے اخراجات آئے تھے وہ تو کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے لہذا ہم اس پر بات کرتے ہیں اپنا پیسہ نہیں ہے نا اگر اپنا 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 خزانے کو اپنا ذاتی تین کروڑ روپے خرج کرنا ہوتا پھر دیکھتے وہ کس طرح خرج کرتے ہیں چلیے یہ صحت کے منصوبے ایک جگہ صحت کارڈ بٹ رہے ہیں دوسری جگہ یہ حال ہے کہ صحت کے لئے سمجھ نہیں آرہی اٹھارہ روپے کدھر سے لے کر آئیں گے اسلام آباد میں پینز والا حال بھی جو ہم لوگوں نے ایک بریک کی تھی اپنے پروگرام میں خبر اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اس اسلحے کی جو عزیز آباد سے ملا جو نائن زیرو کے قریب سے ملا اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی گئی شیط علباد صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کی کمیٹی تھی تنظیمی کمیٹی اس کی جانب سے کچھ اس طرح کے اسلحہ جمع کیا جاتا رہا لیکن اب عدالت میں اس کے بارے میں ایک کیٹیگری اے میں ڈالنے کی درخواست دے دی گئے اور عدالت میں وہ منظور کر لی ہے گزنفر صاحب کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مقدمے کو یا اس تفتیش کو بند کرنے کا آسان طریقہ کہ پہلے کیٹیگری اے میں ڈالیں یہ بولے کوئی ایویڈنس نہیں ملا کوئی وٹنس نہیں ملا پروپرلی ابھی تک اور اس کے بعد پھر اس کو طول دیتے جانب ختم ہو جائے گا مامدہ ابھی تک جو لگ رہا ہے یہ ایک تو اسلے کی کھیپ آپ نے دیکھی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے پاکستان میں اور وہ آن ریکارڈ ہے وہ یہ تن نیٹوں کے کنٹینرز لوٹے جاتے تھے بلکل اور وہ خزدار روڈ جب کوئٹا سے خزدار روڈ جاتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئٹا سے مین جو چمن سے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی وہ کنٹینرز اور اس کے اندر سے چیزیں اسلہ اسپیشٹی نکالا جاتا تھا اور وہ ایک جو اپنا جو ابھی جو ایمکیو ایم ہے نا رپورٹ یہ تھی کہ وہاں سے اس کو لا کے پھر ایمبولنسز میں کراچی لائے جاتا تھا تو دیکھئے نیٹوں کا اسلہ ملا اور نیٹوں کا اسلہ آپ کو ملا نا جب نیٹوں کا اسلہ ملا تو ایمکیو ایم کی پھر آپ کے پاس وہاں سے صرف اسلہ بھی نہیں ملا وہاں سے آپ کو بینوکلز بھی ملی وہاں سے آپ کو ثرمن امیجنگ ڈیوائسیز اور باقی سکھائیو کافی سے اب یہی اس اسلے کی کھیپ ہے یہاں وہ چیزیں ہیں جو کراچی میں لائی جاتی ہے ایک بہر بڑا ریکٹ چلتا ہے ایک زمانے میں چلتا تھا جو درے سے یا کوارٹ سے جو اسلہ ہوتا تھا وہ یہ جو آپ کی مسافر کوچز جاتی تھی ان کے نیچے والا کمپارٹمنٹ جو ہے ان کو ری ڈیزائن کر کے ان کے اندر وہ اسلہ فٹ کیا جاتا تھا اور وہ چونکہ کوچ چل رہی ہے اس کو کہاں کام اب جب سے یہ چیزیں ہیں وہ اس وقت سے چیزیں جو وہ سٹور کی جاتی تھی کسی زمانے میں استعمال اور دیکھا آپ نے کہ مختلف جب جلوسوں پہ فائرنگ ہوئی ایک اس سے پہلے وہ اس کے ٹریسز کہاں سے گئے تھے تو یہ کیٹیگری اے میں ڈالنا تو وہ انہیں ڈالا کہ وہاں سے آدمی کوئی نہیں ملا لیکن اس کی انویسٹیگیشن یہ اسلہ جس طرح اس کی شکل بھی ہے وہاں سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ وارٹر ٹینگ میں جالا گیا تھا اور پیریڈ اف ٹائم ڈالا اگر یہ اور پیریڈ اف ٹائم وہاں سٹور رکھا تھا تو وہاں پہ اسلہ جو ہے وہ کس کے پاس سے برامت اس میں ایک سیاسی پارٹی ہے ایک ہی سیاسی پارٹی ہے کراچی میں ادرد اے این پی ان کے پاس بھی اسلہ اور باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں کیونکہ کلیش جب بھی ہوتے ہیں تو اب وہ یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے میرے خیال وہ اس جیل سے اس پرسویشن سے نہیں کی گئی حالانہ باتریں بڑی کی گئی تھی خوابت صاحب آپ کو یاد ہوگا عشت علباد صاحب فارمہ گورنر آف سیند انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت پر ای ڈی آئی جی تھے انہوں نے بھی اسی بارے میں بات کی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں اب کامپلیکیشن تو وہاں ڈیویلپ ہو گئے جہاں سیاسی جماعتی ڈیوائیڈ ہو گئی اب یہ کیس کو بند کرنے کی طرف جانا یہ کدھر کی اقل مندی ہے جو ہیں لوگ انوالف ان کو پکڑے انیکہ یہ سٹوری پڑھنے کے بعد دو تین چیزیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم جو ہر روز یہاں پہ آکے ایک بات کرتے ہیں ایشو کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب کیوں ہیں وہاں پہ پرسیکیوشن کیوں خراب ہے وہاں پہ کیوں ہزاروں کی تعداد میں اریسٹ ہونے کے باوجود پرسیکیوشن نہیں ہوتی لوگ جلو میں نہیں جاتے کسی کو سزا نہیں ملتی یہ اس کی بلکل بہت بڑی مثال آپ نے قائم کر دی ہے کہ جی آپ کے پاس اینٹی ائرکرافٹ گن ملی ہیں آپ کو آپ کو ایس ایم جیز ملی ہیں آپ کو ایلن جیز ملی ہیں آپ کو گرے گرنیڈز ملے آپ کو راکٹ لانچز ملی کوئی ایسی قسم کا وہ اسلحہ نہیں تھا کہ جس کو استعمال کر کے آپ کسی بھی شہر کے اندر آپ خون ریزی جس لیول کی چاہیں آپ نہ کر سکیں وہ آپ کو ملا اب پولیس یہ بتا رہی ہے کوٹ کے اندر اینٹی ٹیررس کوٹ کے اندر کہ جی ماظرت کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہم نے اس کے بڑے شواہد جونے کی کوشش کی ہے ہم نے یہ نہیں پتا چلا کہ اسلحہ اتنی تعداد میں کیسے شہر میں آگیا کیسے یہاں پہ ڈم کیا گیا لہذا مربانی کر کے ہماری جو جان چھڑائیں اور اس کیس کو بند کر دیں اب دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ آگئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے بھی ایک دو شو میں بات کر چکے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو ہے وہ اب جو اس کو ایک کیا دار ہے زرداری صاحب نے آپ کو پتا ہے واپس آنا ہے وہ بھی کچھ سال اس پہ آنا چاہتے تو لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ورک تیار کیا جا رہا ہے تاکہ معاملات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں کچھ لوگ اگر اس کیس میں انوالف ہیں تو ان کو چھوڑا جا سکے یا باقی تھوڑے سے ایک کیا کہتے ہیں کہ دوستی کی فضاء جو کہتے ہیں قائم کی جائے مجھے یہ کل سٹوری دیکھیں ماذرت کے ساتھ اگر چھوٹے عرصے تیار کرنا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کراچی کا پولٹیکل گراؤنڈ کیا ہو جائے گا اگر یہ اسلحہ اسی طریقے سے جمع کرنے والے چھٹکے تو لوگ مرتے رہیں گے اور کہ اگر ان کو تو وہ فرق نہیں پڑے گا وہ کامل آدمی مرتا رہے گا کامل آدمی مر رہا ہے اور دوسری ایک بڑی بات ہے ایک اور چیز بھی ہے ایک انڈیکیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انفان صدیقی صاحب کا تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزوں کو ری تھنگ کر کے شاید کلوز کرنا پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کلوزر کی طرف جا رہی ہیں یعنی آپ نے ان کو ختم کر دینا ہے بھئی کیوں ختم کر دینا ہے جو چیزیں ایشو کے اندر ہیں وہ تو آگے چلنی چاہیے اب ایشو کے اندر اگر چیزیں نہیں چلیں گی تو ایلٹی میٹ ایمپیکٹ کس سے پڑے گا ایلٹی ایمپیکٹ تو آپ کے عوام پر پڑتا ہے خابر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیں جی خابر صاحب جی انیگا وہ میں وہ یاد آ رہا تھا آپ نے شاید دیکھا کہ نہیں برگیر صاحب میں ضرور دیکھا کہ پاکستان کا مشہور زمانہ بلوک بسرر ایک ڈراما تھا فیفٹی فیفٹی کومیڈی تھا اس میں یہ ہوتا ہے وہ پولیس والے وہ کہتے ہیں کہinals وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں تو رک گیا ہم آپ یہاں پہ رک گئے ہیں تو آپ نے ان کو کیوں نہیں رکا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ رک گئے ہیں لہٰذا ہم آپ کو چیک کریں گا انہوں نہیں رکے تو وہ نکل گئے ہیں تو یہ معاملہ یہی ہے کہ جو نکل گئے وہ نکل گئے یہاں پہ جو ہمارے جیسے آپ جیسے جو لا آبائیڈنگ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری تلاشی ملینز کھا گئے ان کا کچھ نہیں ہوگا تو یہ برگیری صاحب یہ یہ گورننس شو کرتا ہے یہ ہماری جو پلیٹیکل لیڈرشپ کا ایک دیوالیا پن ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ وہ شو کرتا ہے کہ آپ اس سے بڑا ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے بر بر کے آپ اسلاح لے کے گئی ہیں گھر سے لیکن آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس کو مجھے بریکی طرف جانے ہیں اسلاحہ مل گیا آپ کو جگہ مل گئی آپ کو سورس کا پتہ ہے سورس سے پوچھئے کدر سے آیا آس لہا کس نے کیا کیا کیٹگری ہے کہ اندر ڈال دینا اس تفتیش کو نائنصافی ہے اتنے عرصے میں کچھ تو پتہ چلی جانا چاہیے تھا اتنے بڑے بڑے داموں کے بعد ابھی بریک کی طرف جانے بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں ناظرین میانی صاحب قبرستان کی زمین میٹرو ٹرین لاہور میٹرو ٹرین اورنج لائن جو بن رہی ہے اس کے لیے لی گئی لیکن اس کے پیسے قبرستان کی کمیٹی کو ٹرانسفر نہیں کیے گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر لڈی اے یہ پیسے نہیں دیتی تو ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے خاور صاحب جس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیسے کی بات کی جاری تھی جی میٹرو ٹرین بن رہی ہے اس کے پیسے تمام لوگوں کو دے دیے گئے ہیں اتنے پیسے دیے گئے ہیں جتنے پیسے بنتے ہیں اے ایوانے اقبال میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے چیف منسٹر صاحب کی جانب سے لیکن یہ قبرستان والے میانی قبرستان یہاں پہلے قبرستانوں کا حال خراب ہے اور اس کے بعد آپ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں ان کی زمین کے انہی کا پوری دنیا کے اندر اس طرح کے جب پروجیکٹس کی ایکسیگیشن ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات پہلے تیع ہو جاتے ہیں کہ سڑک نے کہاں سے گزرنا ہے کتنے گھر ڈیمولش ہوں گے کن 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 سی عبادیوں سے یہ گزرے گا کتنے لوگوں کی زندگیوں سے متاثر ہوں گی قبرستان متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی پاک متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا کمپنسیشن لوگوں کو دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو کہہ رہے کہ ایک آلٹرنیٹ پلان ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے وہاں سے پبلک ہیرنگ ہوتی ہے کہ لوگوں سے رائے لی جاتی ہے جمہوریوتوں کے اندر کہ یہ ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کو یہ پروجیکٹ چاہیے یہ نہیں چاہیے کیا لاہور کے اندر ایسی کوئی پبلک ہیرنگ ہوئی نہیں ہوئی بس ایک 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 صبح یہ ڈیسیزن ہوتا ہے کہ جی چیف منسل صاحب نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے آرنج ٹرین لائنی ہے پی ایم آلین نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ لاہوریوں کو ہم نے آرنج ٹرین دینی ہے تو لہٰذا آئے گی اب اس میں پیسہ کہاں سے آئے گا کتنے لوگوں کی زندگییں تباہ ہوگی کون کون افیکٹ ہوگا اسے کسی کو کوئی معنی نہیں ہے اس میں سارے کا سارا ایشو یہی آجاتا ہے کہ جب آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت اصل میں جمہوریت کی روحی یہی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات ان سے بات کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ان کو کون کون سے سہولتے ہیں چاہیے کون کون سے پروجیکس ڈیویلمنٹ چاہیے جس کے لئے گورنمنٹ وہ کام کرے بجائے اس کے کہ آپ نے خود بیٹھ کے سوچ لیا چند لوگوں سے بیٹھ کے بات کی کہ اتنے بلین کا پروجیک ہمیں کیریورٹ کرنا ہے اب لاہور کے اندر دیکھیں یہ آپ لوگ لاہور کے اندر تو آپ بگت رہے ہیں لاہوری ہیں مجھے نہیں بتا کہ آپ اور کتنا عرصہ بیچارے لاہوریوں کو گرد کھانی پڑے گی اور کتنے لوگ بیمار ہوں گے کتنے لوگ اپنی جہانوں سے ہاتھ دوئیں گے اس پروجیک کے اندر کافی لوگ جو وہاں سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کافی لوگ کی جانیں بھی ضائع ہو چکے ابھی تک تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پر کیا رسپانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک قبرستان کا ہے قبرستان کو معاملہ تو وہ سب کا معاملہ ہے سب کو اس پر کیا کہتے ہیں کنسرن ہے ہمارے یہاں زندہ لوگوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے غزنفر صاحب ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میانی صاحب قبرستان کی زمین لینے کے بعد کمیٹی کو دے دی جائے گی کہتے ہیں کہ ایک شیر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں اہل شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستان تو اب بات یہ ہے کہ آپ کس کو کس چیز کا بلیم ٹھرائیں میٹرو ہو گئی بڑے اچھے پروجیکٹ ہیں لیکن جیسے خاور نے کہا اور بلکل ٹھیک کا جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں نا جہاں ایجوکیٹڈ لیڈرشپ ہے اور وہ فورکاسٹنگ بیوروکریسی ہے وہاں یہی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ لوڈیبیٹ کیا جاتا ہے یہاں ڈیبیٹ تو کیا نہیں جاتا ہے کیوں سپریم کورٹ کی رولنگ آئی کہ ہم مونوکریسی ہے یا ہم بادشاہت ہے کیوں رولنگ آئی یہ وہی چیزیں ہیں جو بادشاہت کی طرف بشتارہ کرتی کہ آپ نے ٹوئنٹی سیون پائنٹ کلومیٹر پہ لاہور کو اپروٹ کر کے رکھ دیا ہے اس میں ٹوئنٹی فائی کلومیٹر جو ہے وہ آپ کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہونا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فائی ونڈر ملین ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ ٹری ہنڈر ملین تو فیڈل گورمٹ دے گی ٹو ہنڈر ملین چینیز کمپنی انہوں نے دینا ہے سوفٹ لونز کے طور پر دینا ہے اس کو ریکاور ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں جو آہاتہ ہے لاہور کا میٹرو بس آپ نے چلا دی اور اسی پیسے سے اگر آپ اپنے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو آپ کو کسی اور ان لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹرانسپورٹ کا سسٹم آکر گورمنٹ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اور بہتر ہو جائے اس فائی فنڈر ملین سے آپ اتنی بسز لے کے ڈال دیں یا اتنی چھوٹی کمیٹرز لے کے ڈال دیں جن کو مختلف حاپس پہ چلائیں لیکن تو اس میں نہ تو شہر اتنا اپروٹ ہوتا اب بات یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس میں جو آپ نے ال ڈی اے نے بھی جو چیزیں ہائر کرنی ہے جو زمین ہائر کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے پیسہ پی کرنا ہے اور وہ کوئی میرے خیال ہے ٹونٹی بلین ہے جو پروپرٹی کے لیے ٹونٹی بلین جو پی کر رہے ہیں روپیز پروپرنوں نے پی کرنے اب اس میں لوگوں کو وہ جانا ہے اور اس کے لیے الگ رقم مختص کی تو یہ میانی صاحب کا ایک اور بھی ایشو آیا تھا میانی صاحب میرے خیال اس کی کوئی مجی آدھی کوٹ میں بھی ہیرنگ ہوئی تھی جہاں پہ انہیں کہا تھا کہ یہ تو ہم جی اس کے لیے ایکوائر ہی نہیں کر رہے ہیں تو بڑے بڑی چیزوں کے بارے میں کہا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا اس کو کھولتے جائیں گے اس میں آپ کو جو ہے نا مینٹل انیفیشنسی جو ہے نا مینٹل انکیپیسٹری آف تھنکنگ اور اس میں مختلف ادا وہ آپ کو ظاہر ہو دیا گی میں دوسرے ٹوپک کی طرح ہوں گی کہ خابر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتا ہے جی خابر صاحب انیکہ یہ تھوڑی سی کلاریفکیشن میں کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں صاف لون تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے جو صاف لون وہ ہوتا ہے یا اس کو شاید دینا نہیں ہوتا یہ دینا ہوتا ہے صاف لون ہو یا ہارڈ لون ہو دینا واپس لون کو کرنا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں انیکہ وہ یہ چیز امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ صاف لون ہے آرام رام سے دیتے رہیں گے شاید اس پر انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا تو یہ بڑی غلط قسم کی پرسیپشن لوگ کے ذہنوں میں یہ ڈال دی جاتی ہے یہ صاف لون سے یہ سارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں صاف لون ہو یا ہارڈ لون ہو پیسے آپ کو دینے ہیں آپ نے جب لون لے لیا تو جو لون دینے والا ہے وہ آپ سے پیسے لے گا جب ریسانی صاحب یاد آگئے صاف لون ہو ہارڈ لون ہو لون لون ہی ہوتا ہے کمیشن لوگوں کو اس سے پہلے پہ ہو جاتا ہے چلے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کیونکہ بڑے لوگوں کی جو ڈیزائر ہو جو فاہش ہو وہ تو پوریوں نہیں ہوتی اسی لیے لاہور میٹرو ٹوین بن رہی ہے اسی کے نیچے اسی کے کمبوں کے نیچے جو ہے کئی غربہ سو رہے ہوں گے ان کی صحت کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا اگر بڑے لوگوں کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور بڑے لوگوں کی شاخرچیاں ختم نہیں ہوتی کئی ہم لوگوں کو وی آئی پی سکواز نظر آتے ہیں تو کئی کئی امارات کی تزین و آرائش کے لیے کئی کئی کروڑ خرچ ہو جاتے ہیں خابر صاحب اب کی بار کتنے کروڑ خرچ ہوئے اور کس ویلڈنگ پہ ہوئے یہ نیچنل اسمبلی کے اندر یہ سارا ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا اس میں یہ ہے کہ جو مینٹیننس ہے گورنمنٹ املاک جو سلامباد کے اندر ہیں اس کی سالانہ اخراجات میں کتنا اضافہ ہوئے اس میں جو سب سے مزے کا اضافہ ہوئے وہ ہمارے ایوان سدر میں ہوئے وہاں پہ پچھلے سال اس میں دو کروڑ بیاریس لاکھ اخراجات تھیں اس دفعہ اس کو تین کروڑ تک چلے گئے ایوان سدر ممنون حسین صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل وہاں پہ مسکین ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ پارلیمنٹ لاجس ہے نہیں مکین مسکین کہہ رہو وہاں پہ اچھا اس کے بعد نہیں ہے تو یہ مسکین پی ایم ایلین کے اندر دیکھیں وہ سندھ کے گورنر ہیں وہ بھی مسکین ہے بجارے جب سے لگے ہیں برگیڈیر صاحب کی وہ نظر لگ گئی ہے وہ ہسپیٹل سے ہی نہیں باہر نکل رہے ویسے مسکین یہ ہے مکین لیکن ہے مسکین میرے نام لگا دیجئے اسی طرح پارلیمنٹ لاجس ہے پارلیمنٹ لاجس ہے انیقہ وہاں پہ جو سوہ کروڑ اخراجات پچھلے سال وہاں پہ اس کے جیے مینٹیننس ہے مینٹیننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی خراب ہوگی آپ کی آپ کا کوئی دروازہ خراب ہو گیا آپ کا کوئی ٹائل وائل آگے پیچھے ہوگی وہ اب سوہ کروڑ سے دو کروڑ پہ چلے گئے ہیں اسی طرح باقی جو گورنمنٹ کی املاک ہیں وہاں پہ بھی اسی تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی املاک ہے وہاں پہ تو آپ کی مینٹیننس کا اضافہ ہو گیا اب درہ ایک غریب آدمی کی حالت زار بھی دیکھیں کہ اس کی سلانہ آمدن بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہمارے ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ ہماری ساٹھ سے ستر فیصد آبادی ہے وہ اگری کلچر ایکانومی پہ سارا اس کی اس کا ڈیپینڈ کرتی ہے اگری کلچر ایکانومی پچھلے چار پانچ سال سے آپ کے نیگٹیو میں جا رہی ہے وہاں پہ گروتھ نہیں ہو رہی تو جو سمال فارمر ہے جو ہمارے دیہاتو میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگییں یہ یقین کریں تباہ و برباد ہو رہی ہیں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں سیالکورٹ کے چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں پہ لوگ لٹرلی رو رہے ہیں کیونکہ ان کی جو فسلے ہیں ایک اکڑ کے اندر جو ان کو کاسٹ لگتی ہے چھ مینے کے بعد فسل لینے کے لیے اگر وہ دس ہزار ہے تو اس کی جو پڑیوس ہے وہ چھ سات ہزار ہے لوگ فسلے نہیں بیج رہے ہیں ہم نے دو دن پہلے بھی ایک سٹوڑی کی تھی کہ ملک کے اندر ویڈ کرائیسز ہونے جا رہا ہے ایس ناس کا کرائیسز ہونے جا رہا ہے آپ کو خواب کا کرائیسز ہو رہا ہے بلکل تو گورنمنٹ اس پہ نہیں جائیں گے لیکن اپنے جو افراجات ہیں آپ نے وہ اپنا وہ پورے رکھیں گے لانگ ٹرم پلاننگ کو یہ ہے ویڈی 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 فائی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خرچہ ٹھیک کیا لیکن انہی کا وہ یہ خرچے ہیں افیکٹ کیا ہے سکسٹی ملین لوگ آر لیوگ بلو پورٹی لائن بلکل ان پاکستان یہ افیکٹ یہ رپورٹ میں نے تو نہیں منائی اور اور سکسٹی ملین میں پرائم میسٹر ہاؤس میں ٹین ملین کی جو ہے وہ چاہ پی جے پی لی جاتی ہے سکسٹی ملین لوگ آپ کے پورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں اور آپ کا پرائم میسٹر اور پریزنٹ ہاؤس کا خارچہ اس دفعہ جو ہے 3 سے 3 to 8 پرسنٹ بڑھایا گیا ہے یعنی پریزنٹ ہاؤس کے لیے کوئی 863 ملین ہے جو سینکشن کیے گئے ہیں ایک جہاز کو رینوویٹ کرانے کے لیے آپ کتنے پیسے خرچ کریں it's all mockery یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی اس لیے ہوتی رہیں گی کہ عوام بھی ان کو برداشت کرنے کو تیار ہیں تو پھر غربت میں ہی رہیں گے نا جب آپ ایسی چیزوں کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھے گی تو لوگ غربت میں ہی رہیں گے اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ان کے صرف فورن ٹریپس کا خرچہ نکال ہے چلیں میں کہتا ہوں کہ پرائم میسٹر اور پریزنٹ they are justified they must go out they must develop linkages they must meet people because aloof ہو کہ آپ اس دنیا میں رہ نہیں سکتے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر دورے کے بعد لندن پہنچے اس کا مطلب نہیں کہ ہر دورے کے بعد لندن پہنچے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے دنیا کے most expensive voter میں رہیں اس کا یہ بھی بلکل مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے entourage کو آپ ادھر رکھیں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو بھی یہاں سے delegation جائے صرف پرائم میسٹر نہیں باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہے جب آپ ایک ملک میں مغل بادشاہوں سے بھی دو زیادہ رہ رہے ہیں ہم پرائم میسٹر اور پریزنٹ کے تو کہتے ہیں ہمارے باقی لوگ علاج کے لیے جو جاتے ہیں تو یہ کلچر چین کرنا پڑے گا اور یہ کلچر چین کر گے کی ڈیمانڈ صرف عوام کریں گے جب تک عوام کے اندر بھی سیاسی شعور اور کرپشن کا شعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک میں اور آپ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کچھ نہیں نکلے گا برگیری صاحب برگیری صاحب برگیری صاحب برگیری صاحب برگیری صاحب برگیری صاحب نے کہا ہے لہذا اس کو نہ بولیے گا وہ ریویج لیں گے اور دوسری جو بات کی نا کہ دنیا میں آپ کو تعلقات رکھنے کے لیے جانا جانا پڑے گا اب امریکہ کے پریزیڈنٹ سے زیادہ تو پوری دنیا کے اندر جو انٹرسٹ کسی اور ملک کے نہیں ہے نا لہذا ان کے جو فورن ویزرز ہیں ان کا کمپیرزن کر لیں ہمارے فورن ویزرز کے ساتھ اور یہ ایک لیے آپ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہمارے سپیکر ہمارے چیرمن سینرٹ آپ یقین کریں کہ جو ہی وہ فارق ہوتے ہیں سیشن سے چیرمن سینرٹ اور سپیکر صاحب پہلے سارا ان لائن کیا ہوتا ہے کہ کس کس ملک میں ویزرز کرنا ہے تو یہ ہمارے جو فورن جنکرز ہیں باہر جانے کا ابسیشن فورن ویزرز کا وہ ہر جگہ پہ ہے چلے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں خوال صاحب ان کو بتائے ہی جا سکتا ہے کہ خدا کا حب کریں اس ملکہ خیال کریں جیے نہیں بتانے سے ہوگا کچھ نہیں ہے میری بات لکھنی دیا یہ چیزیں اسی طرح کانٹینی کریں گی کیونکہ عوام بیدار نہیں ہوئے ان چیزوں ہمارے یہاں ایسا کوئی قانون بن جانا چاہیے کہ جب بھی وزیراعظم یا کوئی بھی ڈیلیگیشن جائے تو وہ ہمارے مہا کی ایمبیسیز میں رہے شاید اسی حوالے سے کوئی ایمبیسی کا حال بھی ٹھیک ہو جائے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف وڑھتے ہیں اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک ایسا ہیرو شہید اعتزاز حسن جس نے اپنے سکول کے بچوں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور ان کی زندگی پر یا ان کی اس ہیرو ایک ایفرٹ پر اب مووی بنے گی اور مووی جو ہے دو دسمبر سے پورے سینماز کے اندر پیش کی جائے گی غزانفر صاحب ایک ایسا شخص جو کہ انکاریجمنٹ دیتا ہے جو کہ جذبہ دیتا ہے پاکستانی بچوں کو کہ صرف اور صرف بڑے ہیرو نہیں ہو سکتے کوئی ایک چھوٹا پندرہ سالہ نوہ جماعت کا بچہ بھی ہیرو ہو سکتا ہے وہ بھی شہید بن سکتا ہے شہادت کا رتبہ یہ در ہے کہ فلم ریلیز ہونے کے بعد بہت نہ ہو جائے وہ دوسری مالک مووی کی مالک مووی ریلیز ہوئی تھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی آپ یقین کی انہوں نے ایک جو جو پورٹری کیا تھا ریالیٹیز کو پورٹری کیا تھا تو اب یہ جو ہے اعزاز کا جس طرح آپ پڑے اور جس طرح اس نے ایفرٹ کی ایٹس ہیرو ہے چلے اچھا اسی بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید نور صاحب بھی موجود ہے سید نور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سید نور صاحب پاکستان میں موویز کا ٹرنٹ تھوڑا مختلف ہو رہا ہے اور ایسی مووی بننا جہاں اعتزاز حسن جیسے بچے کو خراج تحسین پیش کرنا یا ہمارا ایک سوفٹر ایمیجلی لے کر جاتا اور مووی انڈسٹری کے لیے کتنے بہتری کی طرف لے کر جائے گئے چیزوں کو دیکھیں فلم تو خراج تحسین کی بننی چاہیے لیکن جدوہ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ پل بنانے کی سید نور صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ پل بنائیں اور انہوں نے پہلے بھی ایسی اٹیمٹ کیا ہے اتزاز حسن پہ فلم بنانی بہت ہی محصمتوں کریڈٹ کی بات ہے اور یہ میسیج جانا چاہیے دنیا میں جو ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں ہم تو ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لئے ٹیررسٹ کو روکنے کے لئے اپنی جانے دے رہے یہ بہت اچھا میسیج جا رہا ہے اس فلم کے دو اور بھری کریٹس کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسی بھی فلم بن رہی ہے جہاں ہلا گلا فلم بن رہی ہے فلم تو ہے لاجتا ہے لائت نور صاحب یہ بتائیے گا جی نور صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی اس طرح کی ڈاکومنٹریز کی مارکیٹ کیوں نہیں ہے لوگ کیوں نہیں اس طرح کی موویز کو دیکھنا چاہتے باہر تو اس طرح کی ڈاکومنٹری بنتی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے ڈاکومنٹریز کی اس طرح کی پاکستان کو کریٹ نہیں جاتا ہوتا لیکن یہ جو واقع ہے بچے کا اور اس پر فلم بنانی یا اس پر ڈاکومنٹ کی بنانی یہ ایک بہت اچھا پاکستان کی طرف سے باشی سے ہے اور پاکستان کی چیل جو ہے اور اسے سوسائیٹی کی بچوں کی آنے والی نسل اور یہ آنے والی نسل کو پتر جلنا چاہیے کہ ہم پڑے پاکستان سید دور صاحب آپ نے بڑی اچھی چی فلمیں بنائی ہیں تو یہ دہشتگردی کا ایک عام کونسپٹ اور خاص طور پہ جب میں اپنے اکراوس دی بورڈر دیکھتا ہوں تو اس کے اندر جو پاکستان کو مختلف چیزوں میں ملین کیا جاتا ہے تو ایک ایسا کونسپٹ ایک ایسا تھیم لے کے آپ بھی کیوں نہیں کوشش کرتے جس سے پاکستان میں اور پاکستان کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے اکراوس دی بورڈر اس تھیم کو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا جائے فیچر فلم کے ذریعے کہ یہاں پر پاکستان میں پیسہ لگانا اور پیسہ واپٹس آنا بڑا مشکل ہے یہ تو ان اداروں کا کام ہے جو جو فنڈز رکھتے ہیں وشید سے آئے ایسی کے آر ہے یا گھو سے ادارے ہیں ان کو چھئیے کہ یہ اس موضوعات پر سکتے ہیں جیسے امریکا میں ہوا انہوں نے war movies special design کی against rERT اورریشہ کے امنے صحیح واپر آپ نے تو یہ اداروں کا تام ہے یہ ادارے ہونے چاہیے chukhan وہ سال کے بات کی پوشش کر لیں یہ دفتہ ہوا سال کے بات کی پوشش کر لیں سید نور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا کہ اس مووی کے اندر کیا ٹیکنیکیلٹیز ہیں ایک طرف موویز بنتی ہیں اور پاکستان کے اندر کوالٹی مووی بنے پاکستانی مووی بنے تو کیا ہم لوگوں کو باقی موویز شوڑ کر پاکستانی موویز کی طرف نہیں آنا چاہیے بلخصوص اس طرح کی ہیرویک موویز ہیں اینکہ یہ بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی فلم انڈریسٹری کے ساتھ رہی ہے کہ ایٹیز نائنٹیز کے اندر اور پچھلے بھی دس سال میں کچھ زیادہ اس پہ فوکس نہیں رہا اس میں جو ہومتیں آئیں انہوں نے زیادہ اس پہ جس طرح نور صاحب بتا رہے تھے نا ہمیشہ جو کسی بھی ملکی فلم انڈریسٹری جو کل میں پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کے اندر پچھلے سال انہوں نے چھ ساتھ بلیون ڈالر کمایا اپنے باکس آفس سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس کو پروائیڈ ایک ایک تو وہ لیڈ کرتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے لوگوں کو فلم انڈریسٹری کے اندر ٹیکس چھوٹ دیتی ہے اور لوگوں کو انکراج کرتی ہے کہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں اب جب کوئی بھی جو انویسٹر آئے گا نا دیکھیں یہ کپٹل انٹینسیف کام ہوتا ہے بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے جو بزنسمن اس میں انویسٹ کرے گا کوئی کوئی ایسا بزنسمن انویسٹ نہیں کرے گا جس کو یہ شک ہو کہ وہاں سے مجھے پیسہ ریٹرن ہوگا یا نہیں ہوگا تو اسی لیے دیکھا ہمارے ملک کے اندر سارے جو سینما گھر تھے ان کو گرا کے لوگوں نے آہ یہ شادی شادی حال بنا دیئے گیا یا اور ڈیفرنٹ کسیل کے بزنس میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا تو یہ ایک اس کے لیے پوچھے ایک مومنٹ کی یہ سارے ضرورت ہے اس سارے اس فلم انڈسٹری کو ریوائیز کرنے کے لیے اور اب ایسا ایسا بہتر موویز آ رہی ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی پیدا ہو رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور اچھی فلمیں دے گی اور جب لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا آپ لوگ جائیں گے دیکھیں گے لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس آئے گی تو امید کرتے ہیں کہ فلم ہماری فلم انڈسٹری اچھائی کی طرف جائے گی خاور گھومن صاحب آپ نے ہمیں ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے جوائن کیا اور ہم ہوپ کریں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے کل بھی جوائن کریں گے غزنفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ناظرین اسی طرح کی موویز اور اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے پاکستان تو یہ چیز بھی ظاہر ہو جائے گی کہ پاکستان میں صرف اور صرف نیکٹیوٹی نہیں ہے مسائل کا منبہ نہیں پاکستان پاکستان میں ایسے ایسے ہیروز بھی ہیں جو گلی کوچوں کے اندر ہمیں مل جائیں گے اور ایک پوزیٹیو پیغام ہے اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کی شوز سے اختتام کی طرح جائیں گے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ